بی آر ایس پارٹی میں لیڈیز کی عزت نہیں ہے جہاں خواتین کی عزت نہیں کی جاتی وہاں رہنا بیکار ہے اس لیے میں اب بی آر ایس پارٹی کو ریزائن کر رہی ہوں جیہاں یہ الفاظ ہمارے نہیں ہوتے یہ غصے بھرے الفاظ تو نرمل ڈسٹک خانہ پور سے وابستہ خاتون ملے ریکھانہ ایک کے ہوتے ہیں جنہوں نے چھ اکٹوبر جمعہ کے دن ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بہت ہی غصے بھرے انداز میں میڈیا سے بات چت کرتے ہوئے بی آر ای جوائن کرنے والی ہیں ریکھانہ ایک نے اس بات کا تو اعلان نہیں کیا مگر پھر بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ریکھانہ ایک بھی مائن امپلی حنمت را اور دوسرے لیڈرز کی طرح کانگریس پارٹی ہی جوائن کرنے والی ہوں گی کیونکہ تلنگانہ اسٹیٹ میں کانگریس پارٹی سے اچھی اور کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے اسی لیے بھی بی آر ایس پارٹی سے ریزائن کیے سو اب تک کے ایمیل ایس اور ایمیل چیز انڈیا کی نمبر ون سیکیلور کانگ کانگریس پارٹی ہی جوائن کر چکے ہیں اور پھر تلنگانہ کی عوام ہندو مسلمان اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے سبی لوگ بھی خود کانگریس پارٹی کے حق میں ہی نظر آ رہے ہیں اور پھر اب کی بار کانگریس پارٹی کی سرکار کا ہی نارا دے چکے ہیں اسی وجہ سے بھی ریکھانہ ایک کانگریس پارٹی جوائن کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے ہزبینٹ شام نائک نے پہلے ہی کانگریس پارٹی جوائن کر چکے ہیں اور پھر وہ آصف آباد سے ایم ملے امی امیدوار کے طور پر مخابلہ بھی کر سکتے ہیں مگر ان کی اہلیا نے ریکھانہ ایک نے تو بی ایر ایس پارٹی کو اپن چیلنج کر دیا ہے اور خانہ پور سے بی ایر ایس پارٹی کے امیلے امیدوار بکیا جانسن راتھوڑا نائک کو ہرانے کا کھلے الفاظ میں دو ٹوک جواب دے دیا کیونکہ بکیا جانسن راتھوڑا نائک تلنگانہ کے منسٹر کے ٹی آر کے بہت ہی کلوز فرنڈ ہوتے ہیں اسی لیے ریکھانہ ایک نے اپن چیلنج کر دیا ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں ریکھانہ ایک کا بہت ہی مختصر سا بیان بھی ایک بار ضرور سن لینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدراباد موسیقی